موسیقی اسلام علیکم دیئر سرڈنٹس سیکنڈ ڈیئر بائیلوجی کے چپٹر نمبر ففٹین کے آج ہم جو ٹروپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایکسکریشن ان ورٹی بریٹس اس سے پہلے لیکچرز میں ہم مختلف اینیملز میں ایکسکریشن کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جیسے ایکسکریشن ان ہائیڈرہ لینیریا ارٹھ وارم اینڈین کوکروچ وہ سارے ان ورٹی بریٹ اینیملز ہیں اگر ہم ایکسکریشن ان ورٹی بریٹس کے حوالے سے بات کریں جیسے اب نے پیچھے دیکھا کہ ارٹھ وارم میں ایکسکریشن کے لیے پایا جاتا ہے میٹا نیفریڈیا اب میٹا نیفریڈیا ایک سیگمنٹڈ ٹی بیول کا نام ہے جس کے مختلف پارٹ ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جس میں نیفروسٹوم شامل ہے کانولیٹڈ ٹی بیول شامل ہے یورینری بلیڈر اور نیفریڈیو پور یا ایکسکریٹری پور اس میں شامل ہیں ورٹی بریٹس میں سے ایک ارلیسٹ ورٹی بریٹ ہے جس کا نام ہے ہیگ فش ہیگ فشز میں اسی طرح کے سیگمنٹڈ ٹی بیولز جیسے کہ میٹا نیفریڈیا دے کمبائن ٹو میگ کیڈنی یہ مل کر سارے کیڈنیز پہ جاتے ہیں اور باقی جو ورٹی بریٹ انیبلز ہیں کارڈیٹس تک ان کارڈیٹس میں شامل ہیں ان سب کے اندر کیڈنیز ایز ایکسکریٹری آرگن پہ جاتے ہیں اور کیڈنی جن ڈکٹس پر مشتمل ہیں ان کو کہا جائے گا نیفرون سو نیفرونز آر فنکشنل یونٹ آف کیڈنیز فنکشنل یونٹ آف کیڈنیز ایکسکریٹری آرگن تو کیڈنی ہے ایکسکریٹری آرگن کیڈنی کو بنانے والے جو فنکشنل یونٹس ہیں یا ڈکٹس ہیں وہ نیفرونز ہیں تو نیفرونز آر ایکسٹریری thin fine small numerous ڈکٹس which are mixed اور surrounded with the numerous blood capillaries and they form فنکشنل یونٹ آف دہ کیڈنی یعنی کیڈنی کا جو ایکسکریٹری فنکشن ہے وہ نیفرون کے ذریعے پرفارم ہوگا اب نیکسٹ اس کے بعد مختلف قسم کے metabolic waste ہوتے ہیں metabolic waste کا مطلب یہ ہے کہ metabolism کے دوران پیدا ہونے والی وہ چیزیں جن کا باڈی میں رہنا باڈی کے لیے harmful ہو سکتا ہے ان ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے metabolic waste جیسے for example اگر amino acid کی metabolism ہوتی ہے ہم پچھلے lectures میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ amino acid کی breakdown کو metabolism کو بولا جاتا ہے deamination اور اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے ammonia ammonia کیونکہ بہت زیادہ toxic ہے تو vertebrate animals میں سے mostly mammals وغیرہ وہ اس کو convert کر لیتے ہیں urea میں تو almost body میں جتنا بھی urea ہے وہ سب amino acid کی ultimate metabolism کے نتیجے میں بنائے یعنی amino acid کی metabolism کی product ammonia اور urea ہے یہ waste metabolite ہے کیونکہ اس کو body میں ہم ایک معمولی مقدار سے زیادہ نہیں رکھ سکتے اسی طرح muscle keratin muscles میں ایک energy provide کرنے والا molecule پہایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں muscle keratin جو کہ ATP کا source ہو سکتا ہے اس سے اس کی metabolism سے produce ہوتا ہے creatinine keratin کرatin ان بھی ایک metabolic waste ہے urine کے ذریعے اس کا body سے eliminate ہونا ضروری ہے اسی طرح hemoglobin کی جو کہ red color کا pigment ہے red blood cells میں پایا جاتا ہے اس کی breakdown سے جو pigments بنتے ہیں اس میں شامل ہے bilurubin bilurubin ایک bile pigment ہے جو کہ breakdown product of hemoglobin ہے اس کے علاوہ بھی bilvividin وغیرہ بھی ہوتے ہیں بھٹ میجر زیادہ amount میں bilurubin ہوتا ہے تو bilurubin is a breakdown product of the hemoglobin اسی طرح nucleic acids جو ہیں nucleic acids دو قسم کے ہوتے ہیں RNA اور DNA ribonucleic acid ڈیوکسی ribonucleic acid اور ان میں خاص طور پر جو double ring nitrogenous bases ہیں purines ان کی metabolism سے produce ہوگا uric acid اس کے علاوہ بہت سارے ایسے toxins ہوتے ہیں جو food کے ذریعے body میں آ جاتے ہیں جس میں pesticides شامل ہیں یا کوئی food additives شامل ہیں food additives سے مراد یہاں پر وہ agent ہوتے ہیں جو foods کو color provide کرتے ہیں aromatic agents ہوتے ہیں خاص قسم کے flavor خوشبو وغیرہ کے لئے خوراک میں شامل کے جاتے ہیں یہ بھی metabolize ہوکے toxins بن جاتے ہیں ان کا body سے eliminate ہونا بھی ضروری ہے تو یہ سارے metabolic waste ہیں urea is the metabolic waste of amino acid keratinine from the muscle keratin bilirubin from hemoglobin uric acid from nucleic acid and other toxins which are derived from pesticides and food additives they must ان کا kidneys ہیں اور kidney جن fine ducts پر مشتمل ہیں ان سب کو کہا جاتا ہے nephron اب اس topic میں ایک next چھوٹا سا short question پوچھا جاتا ہے what is the function of skin تو skin homeostasis کے 3 parameters میں سے skin کیا کام کرتے ہیں دیکھیں skin میں پائے جاتے ہیں sweat gland sweat gland کی NACL یا salt اب apparently اس سے پانی باہر نکل رہا ہے salt باہر نکل رہا ہے مگر اس کا purpose osmoregulation نہیں یا excretion نہیں ہے اس کا purpose ہے evaporation تاکہ یہ water evaporate ہو اور اس evaporation کے نتیجے میں cooling effect پیدا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ skin میں موجود sweat gland نہ osmoregulation کے لئے نہ excretion کے لئے بلکہ یہ thermoregulation کے لئے اور ویسے بھی sweat gland activate ہی جب گرمی لگے گی تو یہ evaporation cause کریں گے اس کے نتیجے میں cooling effect پیدا ہوگا second چیز جو skin میں gland پائے جاتا ہے وہ sebaceous gland sebaceous gland کی oily secretion ہے اس oily secretion کو بولا جاتا ہے sebum sebum کا کام raise سے اور microorganism سے protection provide کرنا ہے یعنی overall skin کے دو function ہوئے one is thermoregulation which is brought about by the sweat gland from the sweat which contain water and nacl اور اس کی evaporation سے جو تھنڈ cooling effect can sebaceous gland کی sebum can do microorganism اور infrared rays جو آ skin پہ ٹکراتی ہیں ان سے protection ملے تو protection دینا اور thermoregulation کرنا یہ skin کے دو function ہیں تو یہاں پر پوچھا جاتا ہے کیا skin ایک excretory organ ہے skin نہ تو excretory organ ہے نا osmoregulatory organ یہ for the purpose of thermoregulation and protection اس کا کام body کو protect کرنا اور thermoregulation کرنا next topic ہمارے پاس آتا ہے functions of liver جو long question کا بھی important topic ہے board کے exams میں بھی question پوچھا گیا اس کے مختلف functions میں سے پہلے number پر جو اس کا function ہے وہ ہے synthesis مختلف قسم کے molecules ہیں چیزیں ہیں جو کہ liver synthesize کرتا ہے اس میں number one پر ہیں nitrogenous base تو کون کون سے nitrogenous base ہیں جو liver synthesize کرتا ہے اس میں شامل ہے ammonia and uric acid یہ primary nitrogenous waste ہیں باقی nitrogenous waste بھی ہوتے ہیں وہ کم مقدار میں اب یہاں ایک بڑی اہم بات یاد رکھ لیں کہ nitrogenous waste کو بنانا تو liver کا function ہے مگر ان کو body سے نکال 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 kidneys کا function ہے تو یہ kidneys کو support کرتے ہیں for the disposal of these nitrogenous bases اس کے علاوہ plasma proteins ہیں جو liver بناتا ہے plasma protein میں شامل ہیں albumin plasma protein ہے جو liver بناتا ہے یہ ہوتی ہے osmotic balance کے لئے body میں پانی کی amount کو control کرنے کے لئے osmotic balance in turn blood pressure کو regulate کرتا ہے اس کے میں fibrinogen شامل ہے prothrombin شامل ہے prothrombin اور fibrinogen basically ہیں for blood clotting یہ blood کی clotting کے لئے پائے جانے والی proteins ہیں ادھر ایک بڑی اہم بات جو آپ نے یاد رکھ نی ہے وہ یہ کہ plasma protein جسے ہم بولتے ہیں globulins جو بعد antibodies immunoglobulins بنتے ہیں یہ ایسی plasma protein ہے جو liver نہیں بناتا ان کو white blood cell بناتے ہیں مگر اس لئے ہم نے ان کا نام یہاں نہیں لکھا مگر باقی proteins ہم نے یہاں لکھے ہیں جیسے albumin fibrinogen prothrombin یہ liver بناتا ہے اس کے علاوہ liver جو چیز synthesize کرتا ہے اس میں شامل ہے bile اور bile liver کی product liver کی secretion کو bile ہم بولتے ہیں liver bile بناتا ہے gall bladder میں جمع ہوتی ہے bile میں جو bile salts پائے جاتے ہیں یہ help کرتے ہیں lipids کی emulsification میں lipids کی fats کی emulsification میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے lipids کے بڑے بڑے droplets کا چھوٹے droplets میں convert ہو جانا اس digestion of the food یعنی lipids کی digestion میں اس کے علاوہ بہت سارے lipids ہیں cholesterol ہے lipoproteins ہیں جو liver synthesize کرتے جو blood کی bio کے mystery کو regulate کرنے کے لیے اس میں پائے جاتے ہیں next اس کا function جو ہم بسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے conversion مختلف قسم کے substances ایک دوسرے میں یہاں پر convert ہوتے ہیں جیسے liver میں energy reserve آئے glycogen جمع ہوتا ہے جو کہ glucose کا polymer ہے جب blood میں glucose کی ضرور پڑتی ہے glycogen hydrolyze ہو کے glucose میں change ہو جاتا ہے اسی طرح جب blood میں glucose کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو glucose condense ہو کے glycogen میں change ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو muscles میں بننے والا lactic acid ہے lactic acid fermentation کے دوران یہ بھی convert ہو جاتا ہے glycogen میں تو glycogen سے glucose glucose سے glycogen یا lactic acid سے glycogen یہ ساری conversions liver کے اندر ہو سکتی ہے liver کے اندر تیسرے function میں آتے ہیں storage دو main چیزوں کی liver میں storage ہوتی ہے iron and glycogen iron oxygen کے لیے چاہیے کیونکہ iron کے دریئے بنے گا myoglobin hemoglobin myoglobin muscles میں oxygen کو جمع کرتا hemoglobin red blood cell میں oxygen کو transport کرتا glycogen energy ریزر وائر ہے fourth function پر اس کے اگر ہم آئیں تو اس کے اندر مختلف چیزوں کی جو کے recyclable ہیں recycling ہوتی ہے جیسے old rbc اور specially اس کے اندر پائے جانے والا hemoglobin اور hemoglobin کا کونسا part iron containing part اس کی recycling ہوتی ہے جیسے ابھی ہم پڑھ کر پیچھے بھی پڑ ہے old rbc جب اس پہ ٹوٹیں گے تو hemoglobin سے bilirubin bilvividin اس طرح کے bile pigments بنے گے یہ تو waste product مگر جو hemoglobin کا hem group ہے iron containing part ہے وہ یہاں پر دوبارہ سی hemoglobin کا hem group بنانے کے اندر استعمال ہو جائے گا old rbc جس hemoglobin اور hem group which is iron containing group اس کی recycling ہو سکتی ہے again وہ hemoglobin بنائے گا تو oxygenation of tissues میں help کرے گا اس کے علاوہ یہاں سے مختلف قسم کے جو food additives ہیں food additives food additives میں آتے ہیں aromatic جو خوراک کو خاص قسم کی خوشبور فراہم کرتے ہیں flavor provide کرتے ہیں یا کوئی خوراک میں پھلو سبزیوں کے ساتھ لگے ہوئے pesticides ہیں یہ سارے food additives بھی یہاں پر ہی آکر liver کے اندر metabolize ہوتے ہیں اور پھر ان کو detoxify کر کے food additives کی detoxification کے بعد یعنی ان کے harmful effect کو neutralize کرنے کے بعد انہیں liver سے release کیا جاتا ہے اسی لیے جو بھی کھانا ہم کھاتے ہیں یہ digest ہوتا ہے absorb ہو کے blood میں آتا ہے digestive organs سے جو blood collect کرتی ہے اس کا نام ہے hepatic portal vein body میں جتنی بھی veins ہم دیکھتے ہیں وہ سب اپنا blood direct کرتی ہیں towards the heart hepatic portal vein واحد ایسی vein ہے جس blood پہلے liver سے گزرتا liver سے گزر کر پھر heart کی طرف جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ food additives کی شکل میں اگر کوئی toxin food میں ingest ہو جاتے ہیں تو وہ body میں کسی بھی organ میں جانے سے پہلے سب سے پہلے liver سے پاس کرتے ہیں liver ان کے harmful effect کو detoxify کر دیتا ہے اور neutralized or detoxified نمبر 3 ہے recycling ہے اور food additives کی detoxification ہے اس میں synthesis میں nitrogenous waste کی synthesis ہے اس میں ammonia urea uric acid شامل ہے plasma protein albumin fibrinogen globulin شامل ہے bile کی synthesis ہے اس کے علاوہ کچھ lipid cholesterol اور lipoproteins بھی یہاں بنتے ہیں bile help کرتے ہیں emulsification میں conversion glycogen to glucose glucose to glycogen and lactic acid to glycogen storage iron اور glycogen کی ہے recycling میں old rbc کے constituent یہاں پر recycle ہوتے ہیں اور detoxification of harmful materials یہاں پر ہوتی ہے یہاں پر dear students next ہم ایک comparison کریں گے پانی کی مقدار ammonia اور urea کے مقابلے میں کس کو زیادہ پانی چاہیے کس کم پانی چاہیے eliminate کرنے کے لیے liver کے functions کا topic یہاں پر complete ہو جاتا ہے dear students ammonia ایک nitrogenous waste ہے جو کہ urea کے مقابلے میں زیادہ نقصان دے ہے ammonia کے ایک gram nitrogen کو body سے نکالنے کے لیے 500 ml پانی کی ضرورت ہے 500 ml پانی کو آپ half لیٹر پانی بھی کہہ سکتے ہیں دو molecule ammonia کے اور ایک molecule carbon ڈائیو oxide کا مل کر liver میں change ہوتا ہے urea کے اندر جس process کو جس metabolic pathway کو urea cycle بولتے ہیں اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ urea cycle کیا ہوتا ہے اب اگر یہ ammonia convert ہو جاتا ہے urea میں مگر ایک گرام ہی nitrogen eliminate ہوتا ہے مگر ammonia کی بجائے urea کی form میں eliminate ہوتا ہے تو اس کے لیے 50 ml پانی require ہوگا اسے ایک بات clearly سمجھ آجاتی ہے کہ کمپیرزن کریں تو ایک گرام ammonia کے لیے اور ایک گرام urea کے لیے کتنا پانی چاہیے تو 500 ml پانی چاہیے ایک گرام nitrogen ammonia کے لیے اور 50 ml پانی چاہیے urea کے لیے اگر ہم اس کو simplify کریں گے تو ادھر آ جائے گا دس ان کے جب ہم یہ relationship ہمارے پاس آئے گا اس relationship سے ہمیں کیا پتا چل رہے کہ urea کے لیے ammonia کے مقابلے میں دس گنا کم پانی چاہیے یعنی urea کے لیے اگر ایک ml پانی چاہیے تو اس کے لیے دس ml پانی اگر اس کے 50 ml ہوں گے تو اس کے 500 ml تو اس سے ایک بات پروو ہوتی ہے کہ urea جو ہے ammonia کے مقابلے میں اس کے لیے کتنا پانی چاہیے 1 tenth less water required than ammonia تو یہ mcq کا question ہے اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ ammonia mc مقابلے میں urea کے لیے کتنا پانی کم چاہیے تو ammonia کا دس ہصہ جتنا ammonia کو eliminate کرنے کے لیے پانی چاہیے same quantity کو eliminate کرنے کے لیے urea کے لیے 10 گنا کم پانی چاہیے تو ammonia زیادہ toxic ہے اور urea اس کے مقابلے میں less toxic ہے dear students next جو main topic ہم discuss کرنے جا رہے ہیں اب وہ ہے human urinary system human urinary system جو ہے وہ چار چیزوں سے مل کر بنتا ہے اس میں چار چیزیں کون سی ہیں number one ہے pair of kidneys دو اس میں kidneys ہیں right left kidneys ہیں اس کے علاوہ اس میں شامل ہیں pair of ureters products جو kidney سے urine کو bladder تک لے کر جاتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ureters دو اس میں ureters ہیں a urinary bladder and a urethra تو dear students یہ چار چیزیں مل کر ہمارا urinary system بناتے ہیں human being کا urinary system اب ان چار چیزوں کو one by one دیکھتے ہیں سب سے پہلے where the kidneys are located kidneys کہا ہوتے ہیں kidneys کی location ہے around vertebral column near the waist line vertebral column کے kidney right side پہ ہوتا ہے اور تقریبا یہ waist line کے level پر موجود ہوتے ہیں تو location ہم اس کی کہیں گے they are located around vertebral column backbone پھر ایک kidney کا weight کتنا ہوتا ہے ایک kidney approximately 150 سے 170 گرام کا ہوتا ہے ایک kidney مگر ہماری book میں یہاں پر بتایا گیا ہے less than 1 percent of body weight ہے یعنی جتنا بھی body کا weight ہے اس کے 1 percent سے بھی کم kidneys کا weight ہے اور ایک kidney کی اگر ہم بات کریں تو وہ approximately 150 سے 170 گرام کا ہوتا ہے دو کریں گے تو 300 plus گرام کا دونوں kidneys بنیں گے تو kidneys are located around vertebral column اور ان کا weight کتنا ہے they are about less than 1 percent of the body weight ان کو ہم کہتے ہیں kidney کو جو blood ملتا ہے وہ ملتا ہے renal artery کے ذریعے اور kidney سے جو blood واپس جاتا ہے وہ جاتا ہے renal vein کے ذریعے تو دونوں سائٹ پر kidney کو blood سپلائی کرنے کے لیے renal arteries from the kidney and pass it to the bladder تو جو kidney سے urine کو bladder تک لے کر آئے ان کو ہم بولتے ہیں ureters اور جس میں urine store ہوتا ہے temporarily urine کی storage ہوتی ہے جس پارٹ میں اس کو بولتے ہیں urinary bladder اور urethra اس کو males میں کہا جاتا ہے urinogenital duct اور male میں اس کو urinogenital duct کہنے کی reason یہ ہے کیونکہ اس duct سے urine بھی پاس ہوتا ہے اور اس سے sperm بھی پاس ہوتے ہیں اس لیے males میں اس کو کہا جاتا ہے urinogenital duct جب کہ in females کو urethra بولا جاتا ہے کیونکہ female میں اس سے urin پاس ہوتا ہے and in females urethra has independent opening and vagina has independent opening while in case of male urinogenital duct یعنی urethra it passes through the male genital organ یہ male genital organ کے دروں ہی پاس کرتا ہے اب ان ساری چیزوں کو اگر ہم diagrammatically دیکھیں تو اس طرح سے kidneys کی ایک side convex اور دوسری side ان کی concave ہے اس طرح سے دو kidneys ہیں kidneys کے top پر ایک gland located ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں adrenal gland kidneys کی concave side سے یہ duct arise ہو رہی ہیں ان ducts کو کہا جائے گا ureters یہ duct جو kidney سے urine کو bladder تک لہ رہی ہیں ان کو کہا جائے گا ureter تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو اس میں ureters ہیں ایک right اور left جس میں urine آکے جمع ہوگا اس کو کہا جائے go urinary bladder جن tiny openings کے ذریعے urine bladder میں آتا ہے ان کو کہا جاتا ہے orifices تو یہ اور یہ دو ہیں ureteral orifices جہاں پر ureters کے ذریعے urine جو ہے وہ bladder میں آرہا ہے اور یہ پر موجود ہے وہ duct which passes the urine out of the body اس کو کہا جاتا ہے urethra اور اس urethra کی base کے اوپر لگا ہوتے ہیں sphincters ان کو کہا جاتا ہے urethral sphincters urethral sphincters ایک ring of muscle ہے جو urine کو bladder میں hold کرنے کے لئے use ہوتے ہیں ان کی دو types ہیں internal urethral sphincter external urethral sphincter اس کو کچھ حد تک volentarily control کیا جا سکتا ہے جب یہ urethral sphincter relax ہوتے ہیں تو urethra کے through body سے pass out ہو جانے کو ہم بولتے ہیں micturation اور جو 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 ڈاکٹ میں واپس لے کر جائیں گی اس کا نام ہے ivc ivc کا مطلب ہے inferior vena keva تو renal veins واپس blood کو کس میں لے کر جاتی inferior vena keva میں اور renal artery kidney کو blood supply کرتی ہیں تو یہ اس کی arteries ہو گئی اور اس کی veins ہو گئی kidneys ایک fibrous sheet کے اندر enclosed ہوتے ہیں دونوں kidneys white color کی fibrous sheet کے اندر enclosed ہوتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے renal capsule تو dear students یہ ہمارے urinary system میں پائے جانے والے مختلف structures تھے next اب ہم پڑھیں گے internal structure of the kidneys dear students urinary system کے parts کے بعد اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں internal structure of kidney جیسے ابھی ہم نے اس میں پہلے بھی دیکھا کہ kidney کی دو سائیڈیں ہیں ایک concave سائیڈ ہے ایک convex سائیڈ جو kidney کی concave سائیڈ ہے یہاں پر ایک depression پایا جاتا ہے اور اس depression کو کہا جاتا ہے hilis hilis کی definition بھی یہ ہے our depression on concave side of kidney our depression on concave side of kidney is known as hilis اب hilis سے kidney میں چار structure enter اور leave کرتے ہیں جو structure enter ہوتے ہیں اس میں شامل ہے renal arteries nerves جو structure leave کرتے ہیں اس میں شامل ہے renal vein اور ureter تو depression on concave side of kidney is known as hilis اس کو کہا جائے گا hilis function اس کا کیا ہوگا renal artery اور nerves kidney میں داخل ہوں گی through hilis renal vein اور ureter kidney renal cortex یہ dark reddish color جو dark red color کا part peripheral part outer part kidney can کا نظر آئے گا اس کو کہا جائے گا renal cortex اس کا جو comparatively inner part جو کے pale yellowish color کا ہے اس کو کہا جائے گا renal medula pale yellowish color کا یہ والا part ہے تو kidney